السلام علیکم ایمبرز و ملکم بیک ٹو مائی شانل کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اچھے ہوں کہ آپ اپنے گھر میں خوش ہوں گے اور میری دعائے کے رات اللہ تمام لوگوں کو خوش رکھیں آباد رکھیں اور تمام مشکل اور مسائب سے دور رکھیں آمین تو آج کے ولگ میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں جو کہ جوڑا سا ڈیفرنٹ ہے جس میں کوئی کوکنگ نہیں ہوگی تو سب سے پہلے میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں اپنے گھر میں یہ کرے لے کی جو بیل ہے ماشاءاللہ سے یہ بیل جو ان سے میرے پاپا نے لگوائی تھی بہت شوق سے ہمارے گھر میں دھنیاں بھی تھا بچوں نے اس میں چیزیں پھینک پھینک اس کا کچھ نہیں چھوڑا تو وہ خراب ہو گیا سب مرجھا گیا تو اس بیل پہ ماشاءاللہ سے لگے ہوئے ہیں کچھ کرے لے جیسے کہ آپ نے ایک پریویس پک میں دیکھا ہے تو ابھی ہم جا رہے ہیں دوسرے گھر میں شیفٹ ہونے سے ہم سب کو جو سب سے دا فکر ہے نا وہ اس بیل کی ہے دوسرا یہ کہ یہ بیل ہے یہ اوپر تو چڑھتی گئی بر اس کا یہ ہوگیا کہ اس کا روح جنس ہے نا وہ اے سی کی طرف سے جو اے سی کی جو ہوا ہوتی ہے یا جو اس کا وہ یہ نو کمپریسر چلتا تو جو گرم ہوا نکلتی ہے اس کی وجہ سے یہ بیل جنسی ہے مرجھاتی بھی جا رہی ہے اور سوکھ بھی رہی ہے پھر بھی ہمیں تھوڑی سی تینشن تھی کہ ہم جب گھر چھوڑ کے جائیں گی تو ہماری بھیل بھی چاڑی دری رہ جائے گی پھر ایٹس اوکے ہم وہاں پہ انشاءال جا گا کہ دوسری بھیلیں لگا لیں گے اور ابھی تک تو اس بھیل پہ پان سے شیف کریلیں لگے ہوئے ہیں اور کیونکہ گرمی کی وجہ سے یہ تھوڑی سی سوکھ رہی ہے گرم ہوا کی وجہ سے اس لئے کریلے گرین کے ساتھ ساتھ یالو ہوتے جا رہے ہیں میری سب سے فیوریٹ جو سبزی ہے نا وہ ہے کریلے ایسے میں ساری سبزی آلموس کھا لیں تھی مگر موس فیوریٹ ہے نا کریلے وہ اگر مجھے آپ پورا سال کھانے کو دیں گے تو میں کھا لوں گی بہت یمی لگتا ہے مجھے ابت میں انہیں جب کھاتی ہوں تو میں لبن یا لسی کے ساتھ کھاتی کیونکہ مجھے وہ لگتے نہیں ہے میں جیسے ہی کھاتی ہوں میرے پیٹ میں ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے بھر بھی میں کھاتی ہوں یہاں پہ میں آفیس ہاں چکے اور میں یہاں پہ میں کر رہی ہوں پریسنگ بچوں کی کپڑے پریس کرتی اور میں روم میں ہی کر رہی تھی کیونکہ دونوں بچے میری جون سے تھے وہ جا کر رہے تھے تو ساتھ میں مجھے ڈر بھی لگتا تھا کہ آکے نا کوئی آئرن کو ڈیش نہ کر دے اور ہم لوگ یہ تھوڑی سے جو بھاری آئرن ہوتی نا وہ یوز کرتے ہیں مجھے میں اس سے کرنے کیا دی تھی آئرن کپڑے تو ابھی جو ماما بابا کے گھر میں ہیں مطلب ہم لوگ کمبائن رہتے ہیں ایک ساتھ رہتے ہیں کیونکہ میرے بچے تو ماما ہی دیکھتے ہیں تو وہ لوگ یہ آئرن یوز کرتے تو میں بھی یہی کر لیتی ہوں دوسرا جو سٹیم آئرن ہوتی ہے نا اس میں اس سے مجھے ڈر ہی لگتا ہے کیونکہ اس کا پانی جب ڈرائے ہوتا ہے تو وہ جب سی آوازیں نکالتی ہیں تو یہاں پہ میں کر رہی تھی چھوٹے بیبی کے کپڑے پریس اور شیفٹنگ کا پروسس جا رہی ہے ہمارے گھر میں دوسری سائٹ پہ میری سیسٹر کی نکال کی پارٹی کی پرپریشن ہو رہی ہے اور میں بہت بہت تینس تھی اس ڈے کیونکہ ہم نے آن لائن ایک بوتیک تھی فیس بک پہ ان کا پیج ہے سمینہ بوتیک میں بھی جو لوگ پاکستان میں ہو جانتے ہوں گے انہیں فرس ٹام ان سے اورڈر کی تھا میں ہمارے پاس بہت شوٹ تھا ہمارے پاس کے بعد میں ہوں گے اس میں کپڑے اورڈر بھی کرنے تھے بننے بھی تھے اور واپس بھی آنے تھے دو کہ یہ پارٹی بہت گرینڈ نہیں تھی میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ چھوٹی سی پارٹی تھی بات پھر بھی بہت انچن تھی میں نے اٹھر اٹھر آرڈر تو میں نے پلیس کر لیا تھا بات اس میں بھی کچھ یشوز ہو گئے ریس بن تو گئے مگر ڈیلیوری میں بہت لیٹ ہو گئے تو ہی نو ہی ہاتھ ٹو مچ ٹربل پھر ہمیں کوئی اور ڈریس کرنے پڑے جو یہاں پہ اویلیبل ہوں یہ ہے میری سب سے فیوریٹ ریس جو اجرک پہ بنی ہوئی ہے یہ میری نن نے مجھے گفٹ کی تھی اس کے گلے پہ کام ہے اس کے دامن پہ کام ہے اس کا دو بٹا اور شروار بہت ہی پیارا سا یہ پرنٹ ہے اور میرے ہزبین کو بھی یہ بہت پسند کرتا ہے ان کے اکھرڈنگ کے مجھے بہت سوٹ کرتا ہے تو یہ مجھے ملا تھا میرے ساکن بیٹے کی جب ڈیلیوری ہوئی تھی میری تو پیرنٹس کے گھر سے جب سوسرال میں جاتے ہیں تو تب میری ایڈریس پہنکے گئی تھی یہ کلیپ ہے نیکس جیک ہمارے آفیس کی یہاں پہ ہم نے اوڈر کہتا برگر کنگ جو کہ میں نے تقریباً ایک ڈیڑھ ماہ بعد آرڈر کی تھا کیوں کہ میں نے جنگ فوڈ فیلحال چھوڑا ہوا ہے فرق تو میں باڈی بے ایک رتی برابر نہیں ہے پھر بھی چھوڑا ہوئی یہ میں نے ساتھ آئے آئیس کی تھی آئیس کیم تو چلے میں آپ کو ایک چھلک دکھا دیتی ہوں ہمارے نئے گھر کی گھر میں ہم نے تھوڑی بہت کلیننگ کروایا اور کارپی ڈلوا لیا ہے دیکھیں گھر جو ہم بلنگ میں نہیں لیتے ہیں کیونکہ ہمیں ہمیشہ سے ایک سپریٹ جو ویلا ٹائپ گھر ہوتا ہے اس میں ریننگ کی عادت ہے اور جس ایریا میں ہم موو ہوئے ہیں نا وہاں پہ جو گھر ہیں وہ بیلدنگز میں ہیں نا وہ اچھے ملتے ہیں مگر یہاں پہ پانی کا بہت ایشو ہے لیکن یہاں پہ واتر پائپ لینل ہے گورنمنٹ کا پانی نہیں آتا ہے بلدیا کا پانی نہیں آتا ہے تو ہمیں جو بھی ہوتا ہے وہ ٹانکس نلوانے پڑتے ہیں تو امیجن کہ اگر آپ پندرہ بیس 15 لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں یا دوسری فیملیز ہوتی ہیں تو پانی کیسے پورا کریں کہ ہمارے گھر میں ہیں بچے اس وجہ سے ہم ایسا ہی گھر لیتے ہیں جو سپریٹ ہو سب کچھ ہمیں خود ہی کرنا پڑتا ہو بجائیے کہ اگر آپ پوری بلدنگ میں رہتے ہوں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہو پھر وہاں پہ آپ کی کھر جاتا گیسٹ ہیں تب یہ اتراز ہوتا ہے آپ کچھ بھی ٹھیک سے نہیں کر سکتا ہے گھر میں پارٹی ہو کوئی فنکشن ہو تو آپ کے گھر میں آنا جانا کتنے لوگوں کا اگر زیادہ ہیں پانی ایک سیٹرہ ایک سیٹرہ ایک سیٹرہ تو پھر ہم نے وہ سوچ دیا اس پلان کو دروپ کر دیا پھر ہم نے گھر لی لیا یہاں پہ فریش فریش کارپیٹ بیچھی ہے تو ابھی ہم نے کلیننگ نہیں کروائی اور کارٹ بھی ہم نے نورمل کورٹی کے دلوائی تھی کیونکہ ہمارا پلان ہے کہ ہم نے صرف ایک یا ڈیڑھ سال یہاں پہ رہنا اس کے بعد انشاءاللہ ہم پاکستان موو ہو جائیں گے فیملیز موو ہو جائیں گی میرے بھائی اور میرے جو حزبن ہیں وہ یہی پہ رہیں گے انشاءاللہ کیونکہ بچوں کی سٹیڈیز کا ایشو ہے اور سعودی عرب کے حالات تو آپ سب کو بتائی ہیں ڈیپینڈنٹ فیز اور ٹیکسٹس یہاں پہ بچے روم کھولا تھا تو کھیڑ رہے تھے یہ ہے شایان اور آپ نے ریان کو لاس پک میں دیکھا اور یہ میرا بھتیجہ اماد ہے تو ہم نے یہ گھر اس لحاظ سے بھی اچھا ہے کہ اس میں تری باتھ رومز ہیں اور ایک کچن ہے اور جو ہر روم کے باہر آپ کو ایک سالہ ملتا ہے ایک سیٹنگ گوریا ملتا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہیں کچن کے علماریاں کیونکہ کچن میں کوئی علماری نہیں تھی کلیننگ تو ہم نے کی ہے جہاں جہاں تک ہماری پہنچتی ہمارے آفیس میں ایک چھوٹا سا فیرول لیا گیا تھا ہمارے ایک مینجر کو like it was just a slight فیرول to say goodbye to him کیونکہ ہم لوگ کو اچانا کی بہت چلا تھا کہ وہ ریٹائر ہو گئے so ایک چھوٹا سا خلیب تھا تو میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں like we had only 30 minutes to prepare and arrange everything so جو کچھ ready made mil سکتا تھا ہمیں سادی دین بیکری سیا ہے تمیمی سپر مارکٹ سے وہ ہم لوگ لے کے آئے تھے just for you know a small get together کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ کو life میں ایسے لوگوں کے ساتھ پالا بڑھ جاتا ہے جنہیں آپ نہ تو hate کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے ساتھ comfortable ہوتے ہیں تو ایسا ہی کچھ experience کچھ bosses کے ساتھ بھی ہوتا ہے like the first impression is the last impression تو میرا جو impression تھا ان boss کے ساتھ کچھ pleasant نہیں تھا like وہ مجھے جانتے تھے میں ان کو جانتی نہیں تھی تو starting میں ایسا ہو گیا تھا کہ کچھ بھی سپننگ ہوئی تھی like you know first impression میرا ان کے بارے میں کچھ اچھا نہیں تھا like work wise only but جیسے جیسے ہم ساتھ میں کام کر دے گئے ان کو پتا چلا کہ میں کیا ہوں اور ان کو پتا چلا کہ وہ کیا ہیں تو خیر life میں ایسا تو ہوتا رہتا ہے آپ کو کبھی بھی کوئی ایسا بندہ نہیں ملتا جو 100% آپ کو جان سکے یا آپ کی قدر کر سکے اور business میں یا کام میں work later تو آپ کے سامنے ایسی ہزاروں بندے آ جاتے ہیں اور میں آپ سے بتا رہی تھی کہ ہمیں جو کپڑوں کی تینچنہ وہ کچھ ہوا یوں کہ میں نے جب dresses order کیے تھے تو انہیں پیمنٹ سینڈ کر دی اور میں نے بولا تھا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو جولی بھی آپ کر دی حالانکہ جولی سے ان کا کوئی concern نہیں ہے وہ بوتیک ہے وہ dresses ہی ڈیلیور کر دیں dresses کی quality میں اور یہ سب میں کوئی شک نہیں تھا but the issue was only the delivery وہ تو خیر لیٹ ہو گئی اور ہمیں نہیں ملے تھے dresses پر پھر بھی میں آپ کو شیئر کروں گے کہ وہ dresses کیسے ہیں ان کی quality کیسے ہیں آج کا vlog بس اتنا ہی تھا thank you so much for watching اور یہ clip ہے اسے نیکس دے کا جب میں آفیس میں لنچ لے کے آئے تھے لال لوبیا ہوتا ہے اور یہ کیابیج تھی میں نے اس کو سٹیم میں کوک کیا تھا فروٹ سالہ تھا اور وائٹ رائز سے جو ای تنک ہم سب کے ہی فیوریٹ ہیں اور آپ سب کے بھی ہوں گے تو یہ میرا اور میرے ہزبین دونوں کا لنچ تھا تو یہ جس trying to control our portions آج کی ویڈیو تھی اتنی امید کے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو پلیز لائک کر دیدے کو شیئر کیجئے گا thank you so much for watching اللہ حافظ and I love you so much see you in the next vlog bye bye